نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان خواجین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیر بیورس آپ کے فیورٹ اسلامی انفارمیٹر چینل سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے کمیٹی میں بولی لگا کر کم وصول کرنا یہ ایک سوال ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا بولی والی کمیٹی جائز ہے اس کی وضاحت اس بھائی نے کی ہے اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مثلا دس لوگوں نے ایک ایک لاکھ روپے کی کمیٹی دس ماہ کے لیے ڈالی ہے اب پہلی مرتبہ جو کمیٹی نکلتی ہے وہ تو خود کمیٹی اکٹھی کرنے والا اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد جو باقی کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہر مہینے لوگ ایک مقررہ تاریخ یا وقت پر اکٹھے ہوتے ہیں اور تمام شراکہ جمع ہونے کے بعد بولی لگاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ کمیٹی اس مرتبہ مجھے نون لاکھ ستر ہزار روپے میں دے دی جائے جبکہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہی کمیٹی مجھے نون لاکھ پچاس ہزار روپے میں دے دی جائے اور تیسرا کہتا ہے کہ یہ نون لاکھ تیس ہزار میں دے دی جائے غرض جو جتنی کم بولی لگاتا ہے اتنی کمیٹی اس کو مل جاتی ہے اور جو باقی پیسے ہوتے ہیں وہ تمام شراکہ میں ایکول ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں آپ پوچھنا یہ ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہ منافع ہر مرتبہ کم اور زیادہ ہوتا ہے تو کیا اس صورت میں یہ کمیٹی لینا جائز ہوگا یا نہیں کیونکہ منافع کم اور زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سود میں داخل نہیں ہے تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں کمیٹی جس کو بی سی بھی کہا جاتا ہے اس کا مروجہ طریقہ تو کرد کے لیندین کا معاملہ ہے جس کا مقصد باہمی تعاون ہوتا ہے اس کے جواز کی منجملہ شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جتنے پیسے کمیٹی کے جمع کروائے جاتے ہیں اتنے ہی وصول کیے جائیں بولی لگا کر کمیٹی کم یا زیادہ پیسوں میں فروخت کرنا جائز نہیں بلکہ یہ سود ہے اس لیے کہ کرد سے اوپر نفع کم ہو یا زیادہ حتیٰ کہ ایک روپیہ بھی اگر نفع ہو تو اس کو وصول کرنا جائز نہیں ہے اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اس میں نفع کم زیادہ ہوتا ہے اس لیے سود نہیں تو یہ بات درست نہیں ہے تمام شراقہ کی باہمی رضا مندی سے اگر ابتداد یہ تیہ کیا جائے کہ جناب والا پہلی کمیٹی اکٹھی کرنے والا لے گا اور باقی کمیٹیاں اگر وہ اکٹھی پرچی ڈال لی جائیں اور جس جس کو ملتی ٹائم آئے اس کو پوری پوری کمیٹی دے دی جائے یا پھر ہر ماہ اکٹھے ہو کر کمیٹی کے لیے پرچیاں ڈال لی جائیں اور اس میں جس کا نام نکل آئے اس قرآن دازے کے مطابق اس کو پوری کمیٹی ادا کر دی جائے تو یہی اس کا جائز اور بہترین حل ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے اسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ